ہیلو ایوی ایوی ایف کے لئے جاتے ہیں تو ہم ہی سوچتے ہیں کہ اس میں ہنڈر پرسنٹ جو ہے ریزلٹ ہے ایوی ایف جو ہے اگر ہم گرا لیں گے تو ضرور بیبی ہوگا لیکن جب ایوی ایف فرسٹ فیل ہو جاتا ہے تو کافی زیادہ ہوپلیسنس ہو جاتی ہے بہت سارے قویشنز من میں آتے ہیں کی ایسا کیوں ہوا کیا ریزن تھا اور اس میں اور کیا کر سکتے ہیں ڈاکٹرز کیا کر سکتے ہیں ہم کیا کر سکتے ہیں کیا کوئی اور علاج ہے ہمیں پتہ لگ جائے اگر کی ایمبریو کی جو ہے شپکہ کیوں نہیں یعنی کہ آپ کا فرسٹ ایوی ایف جو ہے وہ فیل کیوں ہو گیا کیوں implantation نہیں ہوئی یا پھر کیوں miscarriage ہو گیا تو چیزیں کافی easy ہو جائیں گی ہمیں next اگر ایوی ایف آپ try کر رہے ہیں تو اس کے لئے تو پھر آج ہم یہی باتیں discuss کریں گے کہ ایوی ایف میں وہ نہیں چپکے گا تو اب quality کے لئے ہم کیسے پتہ لگے گا اچھا ہے نہیں تو دیکھئے جو ایک ہوتا ہے 3-day transfer اور ایک ہوتا ہے 5-day transfer یعنی کہ ایک تین دن کا بیبی ہے ایمبریو ہے اور ایک پانچ دن کا ایمبریو ہے تو پھر پانچ دن والے ایمبریو کو جو ہے اپنا جو ہے نیوٹریشن کے لئے اپنا جو ہے جی نوم سسٹم ایکٹیویٹ کرنا پڑتا ہے اور جو 3-day ایمبریو ہے تو اس کو جی نوم جو ہے ایکٹیویٹ نہیں کرنا پڑتا تو جو 3-day transfer والا جو ایمبریو ہے وہ اس میں ہمیں کوئی آئیڈیا نہیں ہوتا ڈاکٹرز کو کی جو ہے وہ آگے جا کے بلاسٹوسیسٹ تک پہنچے گا اس میں implantation ہوگی یعنی کہ وہ چپکے گا یا نہیں لیکن جو 5-day والا transfer embryo ہوتا ہے وہ بلاسٹوسیسٹ ہوتی ہے اس میں جی نوم بھی ایکٹیویٹ ہو چکا ہوتا ہے اور اس کے بہت زیادہ chances رہتے ہیں کہ وہ آپ کی جو ہے implantation ہو جائے یعنی کہ بچے دانے میں چپک جائے اس کے survival rate زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ سادہ تر 3-day embryo جو ہیں وہ سبھی 5-day تک grow نہیں کر پاتے ہیں تو اگر آپ 5-day transfer کروائیں گے تو اس میں ڈاکٹرز کو یہ پتا ہوگا کہ جو سب سے اچھے جو embryo ہوں گے وہی اس میں transfer ہوں گے اس کے علاوہ grading ہوتی ہے grade A, grade B grade B تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جس میں fragments اگر کم ہوتے ہیں یعنی کہ اس میں صحیح سے جو division ہو جاتا ہے جو cells بڑھتی ہیں جیسے embryo بڑھتا ہے جیسے cells بھی بڑھتی ہیں تو اس میں کچھ unwanted parts ہوتے ہیں اس کے حساب سے grading ہوتی ہیں تو جو A grade ہوتا ہے اس میں fragmentation کم ہوتی ہیں اور B grade میں تھوڑی اس سے A کے comparative بھی زیادہ ہوتی ہیں تو اس میں embryo کی ہمیں quality کا پتا ہوتا ہے لیکن کئی بار ایسا دیکھا گیا ہے کہ blastocyst grade A ہے لیکن پھر بھی implantation جو ہے فیل ہو جاتی ہے تو اس کا reason یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جو genetic ہے اس کا material جو ہے یعنی کی آپ کی genetics ہے جو genes ہیں embryo میں وہ اچھے نہیں ہیں اور اس لئے nature نے اس کو جو ہے آگے grow نہیں کرنے دیا nature کافی زیادہ smart ہوتی ہے اگر آپ کا baby میں کچھ problem ہے اگر geno میں کچھ problem ہوتی ہے تو بچے میں آگے جا کر کوئی genetic problem ہو سکتی ہے کچھ major problem کہ کوئی بڑی problem آ سکتی ہے تو ایسے babies کو nature جو ہے بننے سے پہلے ہی روک دیتی ہے اس کی جو ہے آگے بچے کو grow نہیں ہونے دیتی تو یہ ایک natural process ہے چاہیے آپ نے IVF کرویا ہے لیکن یہ nature decide کرکی جو survival of the fittest ہوتا ہے کہ جو سب سے اچھے embryo ہوگا وہی جا کے آگے grow کرے گا تو اس میں اس کے لئے کیسے دیکھیں گے ہم اس کے لئے کہ genome ٹھیک ہے نہیں genes ٹھیک ہے نہیں اس کے لئے PGT ہوتا ہے یعنی کی اس میں ہم implantation سے پہلے یعنی کی embryo transfer سے پہلے ہی اس میں ہم test رکے دیکھتے ہیں کہ اس کے genetic material جو ہے وہ ٹھیک ہے اس میں کوئی genetic abnormality تو نہیں ہے جیدہ تر یہ ان cases میں ہوتا ہے جس کی age 35 سے زیادہ ہوتی ہے ان embryos میں ان کے eggs میں genetic material اچھا نہیں ہوتا ہے fragmentation زیادہ ہوتی ہے اس میں تو اس لئے embryo بھلے یہ grade کا ہوگا لیکن اس میں embryo اچھا نہیں بنے گا اس میں genetic defects ہوں گے تو وہ نہیں چپکے گا تو ہی genetic material کی بات اس کے علاوہ کئی پر جو اس طرح سے genetics ہوتی ہے embryos کے کہ اس کے جو باہر ایک shell ہوتی ہے جو embryo ہے اس کو ایک shell کو توڑ کر باہر نکل کر embryo کو چپکنا ہوتا ہے جیسے کہ ایک مرگی گانڈا ہوتا ہے اس کے باہر ایک shell ہوتی ہے اس کے اندر سے چوزہ باہر نکلتا ہے اسی طریقے سے ہمارا بھی egg ہوتا ہے جو آپ embryo transfer کرتے ہیں اس کے باہر ایک shell ہوتی ہے اسے shell کو اس کو توڑ کر embryo کو باہر نکلنا ہوتا ہے اور پھر جا کے آپ کی بچے دانی میں جا کے چپکنا ہوتا ہے تو وہ shell جو ہے جس سے بچے کو توڑ کر embryo کو توڑ کر بہار آنا ہے وہ بہت ہارڈ ہوتی ہے تو تب بھی وہ ٹوٹی نہیں پاتی اور جو implantation fail ہو جاتی ہے انگیاب فیل ہو جاتا ہے بچہ باہر embryo نہیں آ پاتا ہے تو اس طریقے سے اگر ایسا ہے تو اس کے لئے ایک لیزر hatching technique ہوتی ہے آپ کو اس کے جو covering ہے embryo کی اس کو لیزر سے تھوڑا پتلا کر دی جاتا ہے اس کے بعد embryo transfer کی جاتا ہے جس سے اس میں وہ easily shell کو توڑ کر embryo بہار آ سکے اور implant ہو سکے تو یہ major تین چیزیں تھی آپ کے embryo نہ چپکنے کے تین کارن تھے جس کی وجہ سے embryo نہیں چپک پاتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ embryo بھی اچھا بنا ہے سب کچھ ٹھیک ہے ایج بھی اس کے وجہ سے genome بھی ٹھیک ہے سب کچھ ٹھیک ہے یا پھر آپ نے donor لیا ہے تو پھر اس میں بچے دانی میں کوئی پرابلم ہو سکتی ہے آپ دیکھیں گے بچے دانی ہم صرف موٹائی دیکھ سکتے ہیں اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے آپ کے ریپورٹ بھی ساری برنورمل ہوتی ہیں سب کچھ ٹھیک ہوتا ہے لیکن اس میں جالے ہو سکتے ہیں آپ کے بچے دانی میں کوئی پرابلم ہو سکتی ہے اس کا پتہ ہمیں صرف ہسترسکوپی سے پتہ لگتا ہے اس میں جا کر بچے دانی ہے تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے اگر موٹائی ٹھیک ہے تو وہ implantation ہو جائے گی لیکن اگر آپ کی موٹائی ٹھیک ہے لیکن وہا پر آپ نے ہسترسکوپی نہیں کرائی اور پتہ ہی نہیں ہے ڈاکٹر کو اندر کیا ہے تو پھر آپ کی implantation فیل ہو زکتی ہے بھل ہی آپ کی موٹائی کتنی بھی ہو لیکن بہت بارے دیکھا گیا کہ ہسترسکوپی کے بعد بھی ایک ریٹ کا embryo ہے بلاس سیسٹ ہے سب کچھ کر لیا لیکن میں نے ایسے کامنٹس بھی پڑے ہیں جن کا تیسری چوتھی بار بھی فیل ہو گیا ہے اور آپ کا سب کچھ ٹھیک تھا تو ایسے cases میں unknown infertility ہوتی ہے اس میں کوئی doctors کو پتہ نہیں چلتا ہے تو اس کا reason بھی یہی مانا جاتا ہے بچے دانی میں کوئی نہ دکت ہوگی یا کوئی کوئی genetic defect ہوگا اب جب آپ کیونکہ IVF fail ہو گیا ہے تو genetic defect کا پتہ نہیں لگے گا تو اگر IVF fail ہو جاتا ہے تو اس کے دو فریز کیا جاتا ہے کلچر میڈیا جہاں پر ایمبریو کو گرو کیا جاتا ہے ایمبریو اگر اتنی ایمبریو ٹکنیلیو نہیں ہے پھر تو پیسے کو نہ تو آپ اپنا انڈویجوال ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے پیشنٹس کو تاکہ آپ کو تھوڑے پیس سے زیادہ لگیں گے لیکن آپ کا جو ہے ایمبریو کے جو implantation کے چانسز ہیں وہ وہاں پر زیادہ ہوئیں گے تو پھر یہ تین موٹی موٹی کنڈیشنز ہوتی ہیں جس کے وجہ سے آئی ویف فیل ہو جاتا ہے ایمبریو کا ٹھیک نہ ہونا اینڈومیٹو لائننگ اور لاب کا ٹھیک نہ ہونا تو اس سے آپ جو ہے میں نے آپ کو اس کے ساتھ ٹریٹمنٹ بھی بتا دی ہیں آپ ہیسٹرسکوپی کروائیے اگر آپ کی یہ زیادہ ہے پی جی ٹی کروائیے اگر آپ کی شیل کے کوئی پرابلم ہے تو آپ کو جو ہے لیزر ہیچنگ کروائیے اور آپ اس کے بعد اینڈومیٹریل تھکنیس کو بڑھانے کے لیے آپ پی آر پی کروائیے اور آج کل تو ایمبریو گلو بھی آگیا ہے یعنی کی ایمبریو کو گوند چپکانے کے لیے تو اس کے بارے میں آپ اپنے سینٹر پر اپنے ڈاکٹر سے بات کر سکتے ہیں ہی نہیں سبھی پروسیجر کے بارے میں آپ ڈاکٹر سے پوچھئے ریزن آپ کے